مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے انہی دنوں جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا اے بھتیجے میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قیت سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے کافی عرصہ سے خوشک سالی کا دور چل رہا ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے ایک تجارتی کافلہ شام جانے والا ہے اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی عجرت ان سے تیہ کر لیتا ہے اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی کیونکہ تمہاری امانتداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ یہودی تمہارے دشمن ہیں لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں یہاں تک کہہ کر جناب ابو طالب خاموش ہو گئے تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باعتماد آدمی کی ضرورت تھی اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانتدار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا جناب ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ تیہ کر لیں گی یہ کہہ کر جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ گئے ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی اور ہوا بھی یہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا پھر آپ سے کہا میں نے آپ کی سچائی، امانتداری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے جو معافضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے دو گنا دو گی آپ نے ان کی بات منظور فرمالی پھر آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب سے ملے انہیں یہ بات بتائی جناب ابو طالب سن کر بولے یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کے بعد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامانے تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام مائسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مائسرہ سے کہا کسی معاملے میں بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا جو یہ کہیں وہی کرنا ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے کافلے والوں سے آپ کی خبرگیری رکھنے کی درخواست کی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا گویا آپ اس کام میں بالکل نئے تھے ادھر آپ روانہ ہوئے ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ شروع ہو گیا ایک بدلی نے آپ کے اوپر سایا کر لیا آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی جب آپ شام پہنچے تو بسرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانکہ کے سامنے تھا اس راہب نے مائسرہ کو دیکھا تو خانکہ سے نکل آیا اس وقت اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے اس نے مائسرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے مائسرہ نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہیں حرم والوں میں سے ہیں یہ سن کر راہب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے اس کے بعد اس نے مائسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے مائسرہ نے جواب دیا ہاں بالکل ہے اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے اب نستورہ نے کہا یہ وہی ہیں مائسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہیں کون وہی یہ آخری پیغمبر ہیں کاش میں وہ زمانہ پاسکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا یعنی جب انہیں نبوت ملے گی اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کو بوسا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا اور بولا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں صرف ایک نشانی باقی ہے اس لیے آپ ذرا اپنے کندے سے کپڑا ہٹائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا وہ فوراں مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم نے آپ کے بارے میں خوشخبری دی تھی میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی حاشمی عربی اور مکی ہوں گے قیامت میں ہوز کوسر اور شفاعت والے ہوں گے اس واقعے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسرہ کے بازار تشریف لے گئے وہاں آپ نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا لات اور اوزا کی قسم کھاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں اس کے بعد اس نے مائسرہ سے علیدگی میں ملکات کی کہنے لگا مائسرہ یہ نبی ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں مائسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دو اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے ان کی وجہ سے مائسرہ کافلے کے پیچھے رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافلے کے اگلے حصے میں تھے مائسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دورتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے ان کی کمر پر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا کچھ پڑھ کر دم کیا آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ کافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اب وہ مو سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے پھر کافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا اے محمد ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے آخر کافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو دو فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپیر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے آپ باقی کافلے سے پہلے پہنچ چکے تھے آپ سیدھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا آپ اونٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ منظر دوسری عورتوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی وہ سب بہت حیران ہوئیں اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تجارت کے حالات سنائے منافع کے بارے میں بتایا اس مرتبہ پہلے کی نسبت دو گناہ منافع ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے آپ نے بتایا وہ اب پیچھے ہے یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے دراصل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی جاننا چاہتی تھی کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایا کرتے ہیں یا نہیں جو ہی آپ روانہ ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے مکان کی چھت پر چڑ گئیں اور وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگیں آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی فرشتے سایا کیے ہوئے تھے اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا کچھ دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے غلام میسرہ سے کہا میں نے ان پر دو فرشتوں کو سایا کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب کافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا اس کے بعد میسرہ نے نستورہ کی ملاقات کا حال سنایا دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا جس نے لات اور اوزا کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا پھر اوٹوں والا واقعہ بتایا یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تیہ شدہ اجرت سے دو گناہ دی جبکہ تیہ شدہ اجرت بھی پہلے ہی دو گناہ زیادہ تھی ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ بہت حیران ہوئی اب وہ اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کیا سنایا ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اس سے پہلے وہ یہودی تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں دنیا انہی کا انتظار کر رہی ہے یہی ان کا زمانہ ہے یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا چند سفر اور بھی کیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک شریف اور پاکباز خاتون تھی نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے عالی تھی انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا قوم کے بہت سے لوگوں نے ان سے نکا کی خواہش کا اظہار کیا کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاکباز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہیں نفیسہ نے فوراں کہا خدیجہ بنت خویلت آپ نے انہیں اجازت دے دی نفیسہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں انہیں ساری بات بتائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کی تاکہ وہ آ کر نکاح پڑھائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے پہلے دو مرتبہ شادی ہو چکی تھی ان کا پہلا نکاح عطیق ابن مائد سے ہوا تھا اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی عطیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا اس وقت سیدہ کی عمر چالیس سال کے لگ بگ تھی اور سید الابرار کی عمر مبارک پچیس سال تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمر بن عصد وہاں پہنچ گئے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے نکاح کس نے پڑھایا اس حوالے سے روایات مختلف ہیں زیادہ روایات یہ ہیں کہ نکاح چچا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب نے پڑھایا تھا مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم بارہ اوقیا کے قریب تھی دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں بیس جوان اونٹنیاں دی نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے ایک یا دو اونٹ زبا فرمائے